اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال یہ معین شخص جو دجال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک تو بلکل متفق علیہ چیزیں ہیں نمبر ایک کہ وہ شخص ہے قطعی ہے یقینی ہے اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت گویا کہ تسخیر کائنات گویا کہ نقطہ اروج کو پہنچ چکی تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوگی جو بڑے سے بڑے موجزے اللہ تعالی نے نبیوں کو دیئے ہیں وہ موجزے کر کے نکھائے گا وہ مردہ کو زندہ کرے گا مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا ان کی روحوں کو اگرچہ یوٹی روحیں ہوں گی وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھیج بدل کر آئیں گے لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے یہ سپریچوالیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں یہ در حقیقت اسی کا ایک بدل وہ کھلے بے آمان کو کہے گا جہاں فلکل جکیل جو ہے کچھ سہرہ تھا گلو گلدار کر دے گا جب چاہے گا جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش پر سائے گا فاصلہ اس کے لئے بے مانی ہوگا اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ اسی ہاتھ کا ہوگا یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدر جا رہی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ گئی آج سے سو سال پہلے شاید انسان ان کی جو کا تصور نہ کرتا ہے وہ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ اسی ہاتھ کا ہوگا آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں یعنی کہ ریڈار جو لگے ہوئے ہیں دونوں کانوں کے اس کا ایک قدم اگر مدینہ میں ہوگا تو دوسرا بہتر بخدست میں ہوگا اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی سنی جا رہی ہے کہ نہیں یہ ساری قدرت ساری قوتیں تسخیر کائنات ایک آدمی کو تیر کر دو ٹکڑے کرے گا دو ٹکڑے کو علیدہ کرے گا ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا اور پھڑا کر دے گا احادیث میں عیسائی بہت جوڑے گا سرجری جدر جا رہی ہے کوئی جب نہیں کہ وہاں تک آتی بہت جا فریز کر کے تو یہ معاملہ اب ہوئی سکتا ہے لیکن یہ کہ ابھی اہلا اور قدم کیا ہوگا کچھ نہیں کہتا یہ چیزیں تو ہیں متفقن علیہ البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں تھے اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی کسی درجے میں ابھی قطیت کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوانی سے آتی جا اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاطیل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال دو دجل کرے گا یا تو وہ دو دجل کرنے والے دو دجال علیدہ ہیں یا یہ دونوں دجل کرنے والا شخص ایک ہی ہے بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اس پر پور موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگویں ہوئی ہیں تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاہار کاسف رہے لیکن یہ کہ اب میری رائے یہ ہے کہ یہ دو شخص ہیں علیدہ علیدہ بلہ وہ عالم لیکن ایک رائے تک میں پہنچ چکا ہوں اس لیے ابو براہت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہل علم کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اندر تمادلے خیالات کی بھی نومت آئے گی انشاءاللہ لیکن یہ کہ اس میں یہ بات پتہی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا البتہ یہ کہ آیا وہ دو ہوں گے دو مختلف آقات میں یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں صرف اس میں اختلاف میرے نظریک وہ دو ہوں گے ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے المسیح الدجال جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں تیس دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے جن میں تھے پانچ چھے تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ سے متصلی اٹھ پڑے ہوئے تھے بعد میں وہ محمد علی باب ہو کسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا یہ ہوگی ہوگا یہ ہے اصل میں وہ شے اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی اگر ابحام رہا ہے تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لائے تھا حضرت عبادہ بن سامیت رضی اللہ عنہ سے ہے ان رسول اللہ ہے میں نے تمہیں نجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور یہ سنن عبی دعوت کی روایت بارال میں جو کچھ حضرت کر رہا ہوں کہ میں اس لائے ٹی پہنچا ہوں کہ یہ دو علیہ دا شخصیتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح دجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں چونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا اس لئے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے دجال اکبر میں صرف اشارہ کروں گا پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفیل سے گفتگو ہوگی وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا خدا ہوگا یہ جھوٹا مسیح ہوگا المسیح الدجال الدجال الاطمر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی تین نشانیاں ہیں جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی ایمان کسی شخص کے ایمان لانے کا توبہ کرنے کا پائدہ نہیں ہوگا ویسے تو علامات قیامت جو ہے وہ میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بیسر خود علامات میں سے اس کے بعد دس علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور اور وہ تدریجا پوری ہوتی چلی جائیں گی آخری علامات کے لئے حدیث سن لیجئے انہبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاس اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان آخر دلوع الشمس من المغرب وقروج الدجال مدابت الار تین نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ عامال سالح کی کمائی نہیں کی تھی یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لئے بند اب جب موت کے آثار شروع ہو گئے اب توبہ کرنا پائدہ نہیں اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ گناب ہوا معلم یغرغر جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا ہے معلوم ہوتا کہ اب جا رہا ہے اب توبہ بکھا دی اسی طریقے سے پوری نور انسانی کے لئے توبہ کا دروازہ بند ہوگا اب کسی کے لئے توبہ نہیں ایمان میں اور اس کے لئے تین علامتیں بیان ہوئی ہیں یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا تین چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لیا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ عمال سالحہ کی کمائی نہیں کی تھی اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لئے ایمان لانا وہ تین نشانیاں ہیں قلوع الشمط من المغرب سورج مغرب سے قلوع ہوگا نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مغرب سے نکلے گا وہ خروج الدجال وطابت الارض ایک گمین سے کوئی چوپایا برامت ہوگا بعض حدیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برامت ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے بلکل خرط عادت یعنی وہ چیزیں جن کا کوئی تعلق اسباب دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی فیزیکل لاؤس سے تعلق نہیں ہے وہ بلکل موجزے ہوں گے خرط عادت ہوگا اور خروج دجال وہ دجال جو خدای کا دعویٰ کرے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رکھ سکیں گے اتھر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تقسیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی